محمد عثمان ڈپلائی پیدائش تیرہ جون انیس سو آٹھ وفات سات فروری انیس سو اکاسی پاکستان سے تعلق رکھنے والے سندھی اور اردو زبان کے بشعور و معروف ناول نگار افسانہ نگار مترجم ڈراما نویس اور صحافی تھے جنہوں نے سندھی زبان میں شہر آفاق ناول سانگھڑ تحریر کیا محمد عثمان ڈپلائی تیرہ جون انیس سو آٹھ کو ڈپلو ظلہ تھرپار کر سندھ برطانوی ہندوستان موجود اور پاکستان میں پیدا ہوئے وہ کسی درسگاہ کے فارگل تحصیل نہیں تھے لیکن بچپن سے ہی انہیں علم حاصل کرنے کی لگن دی محمد عثمان ڈپلائی نے بچپن سے ہی سندھی اور اردو زبان میں کہانیاں لکھنا شروع کر دی انہوں نے لا تعداد علمی اور عدبی مضامین اور سو کے لگ بھگ تاریخی ناول تحریر کیا جن میں ان کا ناول سانگھڑ شہر آفاق حیثیت رکھتا ہے اس ناول میں سوبہ سندھ میں انگریز سامریج کے خلاف پیر سبکت اللہ شہر آشدی اور ان کے ہواریوں کی آزادی کے لیے جدو جہد کو موضوع بنا دیا گیا ہے محمد عثمان ڈپلائی سندھ کے ایک کسیر الاشاعت اخبار روزنامہ عبرت کے بانی تھے انہوں نے آزادی صحافت کی خاطر قید و بند کی صعوبت بھی برداشت کی اپنے آخری زمانے میں وہ ایک ماہوار عدبی جریدے یعنی وطن کے ساتھ انگریزی روزنامہ سندھ ٹائمز کے مدیر بھی تھے محمد عثمان ڈپلائی کی تصانیف میں سانگھڑ ناول گلستان حسن اسلامت مقدموں گمراہ مسافر مجاہد کشمیر بلپل ایران ایدہ جو چنڈر دردہ جو شہر سنگدل شہدادی آخری امید وطن فروش شاہ جو رسال جرابر مجاہد مصر گازی اورنگزیب آلمگیر درگاہ شریف کچھ اور بھی شامل ہیں محمد عثمان ڈپلائی شخصت اور فن پروفیسر آفاق پروفیسر آفاق صدیقی اکادمی عدیبیات پاکستان دوہزار نو ناظرین اعزازات میں محمد عثمان ڈپلائی کو حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی وفات کے بعد صدارتی اعزاز براہ حسن کارگردگی سے نوازا گیا تھا محمد عثمان ڈپلائی کی وفات سات فروری 1981 کو ہوئی تھی